مطرم ناظرین مطرم ناظرین مطرم ناظرین دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ضرور ہے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ المرأتو عورا یعنی عورت جو ہے وہ پورا کا پورا ستر ہے یعنی شپانے کی چیز ہے عورت تو اس لئے اس کو پردہ کرنا چاہیے پردہ کس سے کرنا چاہیے دیکھیں جو غیر محرمات ہیں ان سے پردہ کرنا چاہیے جو محرمات ہیں جیسے باپ ہے اور بھائی وغیرہ ہیں ان کے سامنے بھی بلا وجہ اپنے سر سے دپٹہ نہیں ہٹانا چاہیے اپنے سر پر دپٹہ رکھے رہنا چاہیے اگر ہوا کے ذریعے سے اوٹ جائے تو ایک الگ بات ہے لیکن یہ ٹھیک نہیں ہے کہ اپنے باپ کے سامنے یا اپنے بھائی کے سامنے یا جو بڑے بچے ہیں ان کے سامنے اپنے سر کو اور اپنے سینے کو ہمیشہ کھول کے رکھے ایسا نہیں ہے بلکہ اس کو شریعت کے حساب سے چھپانا چاہیے ہاں اگر اس کا شوہر ہے یا اس کے چھوٹے بچے وغیرہ ہیں تو بغیر سر اور سینہ شپائے ہوئے وہ رہ سکتی ہے لیکن جہاں اس طرح کے لوگوں بڑے لوگوں وہاں سر اور سینہ دونوں ڈھکا رہنا چاہیے شریعت کی یہ تعلیم ہے اور اسی کا حکم دیا گیا ہے لیکن اگر اگر کوئی عورت صرف یہ سوچتی ہے کہ نہیں ازان کے وقت ہی ایسا کرنا چاہیے تو اس کی سوچ یہ غلط ہے اسے اپنی سوچ کو بدلنا چاہیے اور شریعت کے مطابق اسے اپنے سر اور سینے کو ڈھاپ کے رکھنا چاہیے صرف ازان کے وقت ایسا کرنا صحیح نہیں ہے یہ غلط ہے جو لوگوں کے اندر یہ بات پھیلی ہوئی ہے اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ کی توفیق دے السلام علیہ وسلم